موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملنبی بعد اما بعد محترم ناظرین فائدائش علی کر موت تک موس سے لے کر قیامت تک اس درمیان جو مختلف مراحل ہیں شریعت نے ہر مرحلے میں کیسے رہنا ہے کیسے جینا ہے کیا کرنا ہے واضح کر دیا ہے بیان کر دیا ہے انہی میں سے آخرت کی جو پہلی منزل ہے جسے قبر کہتے ہیں یہ قبر کا جو معاملہ ہوگا بہت خطرناک معاملہ ہوگا اور قبر میں جو لوگ کامیاب ہو جائیں گے حقیقی معنوں میں یہی وہ لوگ ہیں جو بعد کی سیڑھیوں میں بھی کامیاب ہو جائیں گے بعد کے مراحل میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور یہاں جو ناکام ہوں گے تو آگے بھی ناکامی مقدر ہوگی عذاب قبر حق ہے قبر میں عذاب ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کفار مکہ کو بددوا دی تھی اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے وَعَنَ عَلِيٍّ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَهُ وَقَالَ قَالَ رَسُّلُّ اللَّهِ صلی اللَّهُ علیہ وسلم يَوْمَ الْأَحْزَابِ شَغَلُونَا عَنِ السَّلَاةِ الْوُسْتَى صَلَاةِ الْأَسْرِ مَلَا اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُیُوتَهُمْ نَعْرَ ثُمَّ سَلَّهَ رَسُلُّ اللَّهِ صلی اللَّهُ علیہ وسلم بَيْنَ الْإِشَاءَئِنِ بین المغرب والعشاء رواہ مسلم فی کتاب المساجد مسلم شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حیات علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو کفار مکہ نے لڑائی میں جنگ میں اتنا مشغول کر دیا کہ عصر کی نماز چھوٹ گئی عصر کی نماز قضا ہو گئی یہاں پر عصر کی نماز باجمات پڑھنے کی اہمیت بھی اور وقت پر پڑھنے کی اہمیت واضح ہوتی ہے عصر کی نماز قضا ہو جاتی ہے سبب کفار مکہ لڑائی میں غزوہ خندق میں مسروف ہو جانے کی ودہ سے مشغول ہو جانے کی ودہ سے عصر کی نماز قضا ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں شغلونا عن صلاة الوسطا صلاة الاسر ان کفار مکہ نے ہمیں عصر کی نماز سے دور کر دیا ہمیں مشغول کر دیا اور عصر کی نماز جاتی رہی ہم سے چھوٹ گئی ہم سے خضا ہو گئی بددعا دے رہے کیا بددعا دے رہے ہیں مَلْعَ اللَّهُ بُجُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا اللہ تبارک و تعالی ان مشرقین کے گھروں کو آگ سے بھر دے ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے قبر میں عذاب ہوتا ہے قبر میں عذاب ہوتا ہے عذابِ قبر سچ ہے حق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کیوں ان لوگوں کی وجہ سے عصر کی نماز خضا ہو گئی کس قدر اہم عملہ ہے عصر کی نماز خاص کر کے باجمعات ادا کرنے کا اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اور عشاء کے درمیان عصر کی نماز کو پڑھتے ہیں قبر میں کیا ہوتا ہے اور کس طرح کے فرشتے آتے ہیں اس سے قبل مومن جب قبر میں دفنایا جاتا ہے مومن کی حالت کیسی ہوتی ہے مومن کی حالت قبر میں کیسی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی سورہ حامیم السجدہ کے اندر فرماتا ہے بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے تم استقامو اور ڈٹے رہے ہمارا رب اللہ ہے اور ڈٹے رہے یعنی توحید پر قائم رہے حیدہ کیا ہوگا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے فرشتے ایسے لوگوں پر نازل ہوتے ہیں خوش خبری دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اللہ تخافو وَلَا تَحْزَنُوا خوف نہ کھاؤو غم نہ کرو وَعَبُشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِ كُنْتُمْ تُعَدُونَ اور خوش ہو جاؤو اس جنت سے جس کا تم اس سے وعدہ کیا گیا ہے فرشتے آ کر کے بشارت دیتے ہیں فرشتے آ کر کے کہتے ہیں دنیا میں بھی ہم تمہارے ولی ہیں آخرت میں بھی ہم تمہارے ولی ہوں گے ولی مومن کا ولی فرشتہ مومن کا ولی فرشتہ کیا کریں اپنی ولایت کا اظہار فرشتے مومن کے پاس آ کر کے کہا رہے ہیں موحید کے پاس آ کر کے کر رہے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم تمہارے ولی ہیں ہم تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست رہیں گے اور جنت میں تم جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا جو طلب کرو گے وہ چیز فوراں تمہارے پاس آ جائے گی نزولا من غفور الرحیم جنت میں تم سب کے سب مہمان ہوگے رب تم سب کا میزبان ہوگا رب کی جانب سے مہمان نمازی ہوگی امام شوقانی رحمہ اللہ فتح القدیر کی حوالے سے امام وقی رحمہ اللہ کی تفسیر کو نخل کرتے ہیں کہ امام وقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں فرشتے آ کر کے جو خوشخبری دے رہے ہیں ڈرو نہیں خوف نہ کھاؤ جنت کی خوشخبری تمہارے لیے ہے کہتے ہیں فرشتے ایک مومن کو تین موقعوں پر خوشخبری دیتے ہیں دنیا میں موت کے وقت خوشخبری دیتے ہیں قبر کے اندر فرشتے خوشخبری دیتے ہیں اور میدان محشر میں فرشتے خوشخبری دیں گے تو ایک مومن کی موت جب ہوتی ہے فرشتے خوشخبری دیتے ہیں کہ آنا مبارک ہو جنت تمہارا ٹھکانا ہے اسی طرح سے مومن شریعت کے مطابق عمل کرنے والا ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوتا ہے صدقہ دینے والا ہوتا ہے محضرت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے تو معاملہ کیا ہوتا ہے قبر کے اندر حدیث وَعَنَ بِهُرَيَتَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہُ قَال قَالَ رَسُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ يُوتَ الرَّجُلُ فِي قَبْرِ فَإِذَا أُوْتِيَ مِن قِبَالِ رَاسِهِ دَفَعَتُهُ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ وَإِذَا أُوْتِيَ مِن قِبَالِ يَدَيْهِ دَفَعَتُهُ الصَّدَقَةً وَإِذَا أُوْتِيَ مِن قِبَالِ رِجِلَيْهِ دَفَعَتُهُ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسَاجِدِ رواہُ التبرانی فِي الْمُجَمِ الْاوصَدِ تبرانی شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے دفنہ دیا جاتا ہے تو یوت الرجل فی قبر ہی قبر میں جب آدمی رکھ دیا جاتا ہے تو اُتِيَ مِن قِبَالِ رَاسِ عذاب کا فرشتہ سر کی جانب سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے قبر میں سر کی جانب سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے دفعت تلاوت القرآن مومن دنیا میں قرآن پڑھنے والا تھا قرآن پڑھ رہا تھا قرآن سے شغف تھا لگاؤ تھا قرآن کی تلاوت عذاب کے فرشتے کو سر کی جانب سے آنے سے روک دے گی اللہ اُتبرو ہمارے عمال ہماری تلاوت کا مارے یہ مومن قبر میں عذاب کا فرشتہ آئے گا سر کی جانب سے آئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تلاوت روک دے گی عذاب کے فرشتے کو آنے سے وَإِذَا اُتِيَا مِن قِبَلِ يَدَئِهِ اور جب عذاب کا فرشتہ دونوں ہاتھوں کی جانب سے آئے گا سزا دینے کے لیے تخلیف پہنچانے کے لیے تو دفعاتہُ صدقہ دونوں ہاتھوں کے ذریعے دنیا میں جو اللہ کو رازی کرنے کے لیے صدقہ دیا ہوگا مال خرچ کیا ہوگا وہ صدقہ آلے آ جائے گا کہ نہیں عذاب ادھر سے نہیں ہو سکتا ہے عذاب ان ہاتھوں کے اور سے نہیں ہو سکتا ہے یہ وہ ہاتھ ہیں جس سے صدقہ والا کام ہوتا تھا صدقہ رکھ دے گا وَإِذَا اُتِيَ مِن قِبَلِ رِجِلَيْهِ دونوں پاؤں کی جانی سے جب عذاب کا فرشتہ عذاب دینے کے لیے آئے گا دفعاتہُ مشیوہُ علی المساجد تونکہ یہ دونوں پاؤں مسجدوں کی جانب چلا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے عبادت کرنے کے لیے رب کو رازی کرنے کے لیے تو مسجد کی جانب چلنا یہ عذاب کے فرشتے کو رکھ دے گا کہ نہیں عذاب نہیں ہو سکتا ہے کس طرح سے قبر کی تنہائی میں نیکیاں ساتھی بن کر کے کام آتی ہیں ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں عمل کریں ایسے عمال کریں جو عمال قبر کی تنہائی میں جہاں اپنے نہیں ہوں گے وہاں پر عمال ہمارے اپنے ہوں گے عمال ہمارے لیے روشنی پیدا کرنے کا ذریعہ بنیں گے قبر میں کیا معاملہ ہوتا ہے ولا تو جوابات کے کیا معاملہ ہوتا ہے فرشتے قبر میں عذاب کی خوشخبری بھی سناتے ہیں اور رحمت کی خوشخبری بھی سناتے ہیں کیا معاملہ ہوتا ہے اس کی تائید اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے وَاَنَبِ حُرَيْتَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نُقَال اِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ اَوْخَالَ أَحَدُكُمْ اَتَاهُ مَلَكَانِ اَسْوَدَانِ اَزْرَقَانِ يُقَالُ لِأَهَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَالْآخَرُ اَنَّكِيرُ فَيَقُولَانَ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلُ فَيَقُولُ مَا كَانَ يَقُولُ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ اَشْهَدُ أَنَّا لَا إِلَّهِ اِلَّا اللَّهُ وَيُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ ثُمَّ يُقَالُ اللَّهِ نَمْ فَيَقُولُ اَرَجُوا إِلَى أَهْلِي فَأُخْبِرُهُمْ فَيُقَال نَمْ كَنَوْمَةِ الْأَرُوسُ الَّذِي لَا يُوقِذُهُ إِلَّا حَبُّ أَهْلِهِ إِلَي حَتَّى يَبْعْثَهُ اللَّهُ مِن مَسْجِعِهِ ذَلِكَ وَإِن كَانَ مُنَافِقًا فَيَقُولُ سَمِئْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ فَقُلْتُ مِثْلَهُ فَيَقُولَانَ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ عَنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ فَيُقَالُ لِلْأَرْضِ اِلْتَئِمِ عَلَيْهِ فَتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ فَتَخْتَلِفُ فِيهَا عَضَلَاءُهُ فَلَا يَزَالُ فِيهَا مُعَذَّبًا حَتَّى يَبَعْتَهُ اللَّهُ مِن مَزْجِعِهِ ذَلِكَ رَوَاهُ تِرْمِذِی فِي أَبْوَا بِالْجَنَائِسِ تِرْمِذِی شریف کے حدیث ہے راوی حدیث حیات ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے لوگ چلے جاتے ہیں دو سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں ایک کو منکر کہا جاتا ہے دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے قبر والے کو اٹھا کر کے پوچھا جاتا ہے مَا كُنتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلُ اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو ابو دعوت شریف کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے تم حادر رب کون ہے اگر مومن ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے کہتا ہے حمادہ رب اللہ ہے اسلام کیا ہے اسلام ہمارا دین ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں ہم نے اس پر ایمان لایا کافروں سے تین سوالات اور مومنوں سے چار سوالات ہوں گے ایک ایک سوال جو سوال ہوگا کہ کیسے جانا کیسے جانا ان چیزوں کو کہ ہمارا رب اللہ ہے ہمارا دین اسلام ہے اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے جانا مومن کہے گا ابو دعوت شریف کے حوالے سے قراتو کتاب اللہ میں نے قرآن پڑھا قرآن پڑھا اس پر میں نے عمل کیا یعنی قرآن پڑھیں گے اس پر عمل کریں گے تو قبر میں صحیح جواب دے سکیں گے پھر آتے ہیں اس حدیث کی جانب فرشتے اس کو اٹھاتے ہیں اٹھا کر کے بیٹھائیں گے کہیں گے ما کنتا تقولو فی حاضر رجل اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے کہ وہی جب میں دنیا میں کہا کرتا تھا کہ اللہ کے بندے ہیں اس کے رسول ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یاد رکھیے گا قبر کے اندر یہ رٹہ مار کر کے کہ ہم رٹ لیں گے اگزام کی طرح امتحان مندیس طرح سے ہم بعض چیزوں کو رٹ لیتے ہیں وہی لکھ دیتے ہیں کہ رٹا مار لیں گے کہ یہ تین سوالات اور ہم جو کریں جیسے چاہے عمل کریں وہاں جواب دے دیں گے نہیں قبر کے اندر رٹا مارنے سے جواب نہیں آئے گا قبر کے اندر کتاب زندگی کو شریعت کے مطابق سجائیں گے تب ہی جواب آئے گا کتاب زندگی کا ہر ہر ورق محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پر ہو یعنی کہ دنیاوی امتحانات کے لئے ہم رٹا مارتے ہیں یاد کرتے ہیں تب لکھتے ہیں وہاں نہیں وہاں وہی شخص جواب دے گا جن کی زندگی شریعت کے مطابق گزرے ہوگی کہے گا وہی جو کہتا ہوں جو لوگ دنیا میں کہا کرتا تھا اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں فرشتے کہیں گے ہمیں خبر تھی تو یہاں ہی کہے گا انعامات قبر کے اندر اب ہوں گے کیا ہو رہے ہیں ثُمَّ يُفْسَهُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِينَ قبر کوشادہ ہو جائے گی ستر ہاتھ لمبائی کے اعتبار سے ستر ہاتھ چوڑائی کے اعتبار سے ستر ہاتھ لمبائی کے اعتبار سے ستر ہاتھ چوڑائی کے اعتبار سے قبر کوشادہ ہو جائے گی وسیع ہو جائے گی قبر کے اندر روشنی کا احتمام ہوگا روشنی کا انتظام کر دیا جائے گا کس قدر مومن کی تقریم قبر کے اندر ہوتی ہے لہٰذا ایک مسلمان کو قبر کے اندر روشنی پیدا کرنے والے عمال کرنے چاہیے طریقہ محمدی کو سامدرکتے بھی عمال کرنے چاہیے اور فرشتے کہیں گے نم اب سو جا دنیا کی تکلیفیں پرداشت کر کے آیا ہے اب آرام سے سو جا اب آرام سے قبر کے اندر سو جا وہ شخص سے کہے گا مجھے اپنے گھر والوں کے پاس جانے دیجئے اپنے خاندان والوں کے پاس جانے دیجئے اپنے گھر والوں کو جا کر کے بتلاؤں گا کہ قبر میں اللہ تبارک و تعالی نے میرے لئے کتنا اچھا انتظام کر دیا ہے کتنا بہتر انتظام کر دیا ہے کہیں گے میں گھر جانا چاہتا ہوں مجھے گھر والوں کے پاس جانے دیا جائے فرشتے کہیں گے نہیں آنے کے بعد جانے کا سسٹم کہا ہے اس دلہن کی طرح سوجا جسے صرف اس کا دلہا ہی جگاتا ہے جو دلہن کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے اسی طرح سے اس دلہن کی طرح سوجا جسے صرف دلہن کا محبوب ہی جگاتا ہے اب تو سوجا تیرے نزدیک سب سے زیادہ جو محبوب ہے یعنی رب العالمین رب العالمین ہی تجھے جگائے گا یہاں تک اللہ تبارک و تعالی جگائے گا یعنی قیامت آئے گی رب سے محبت کرتے ہوئے سریعت کے مطابق عمل کیا ہے رب کی محبت میں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کر کے آیا ہے سوجا جب اللہ جگائے گا تب ہی جگنا ہے گھر جانے کا سسٹم قبر سے نہیں ہے یادہ ٹھہر کر کے کہ مومن مومن کی جب موت ہوتی ہے تو قبر کے اندر کیا معاملہ ہوتا ہے قبر کے اندر کیا کیفت ہوتی ہے اس حدیث کو مکمل کرنے سے پہلے ایک اور حدیث اِذَا دَخَلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ مُثْتِلَتِ شَمْسُ اِنْدَ غُرُوبِهَا فَيَجْلِسُ يَمْسَهُ عَيْنَيْهِ وَيَقُولْ دَعُونِ اُسَلِّي رواہِ ابن ماجہ فی کتاب الزُّهُدُ ابن ماجہ کی حدیث ہے روی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے جب آدمی کو قبر میں دف رکھ دیا جاتا ہے اگر قبر میں مدفون شخص ایمان والا ہوتا ہے اسلام والا ہوتا ہے صاحب ایمان ہوتا ہے حدیث کہتی ہے کہ جنازہ چاہے دن میں دفنائے چاہے رات میں دفنائے جب بھی قبر کے اندر جب سوال و جواب کے لئے اٹھایا جائے گا ایسا لگے گا کہ اثر کا وقت ہے اور اثر کا آخری وقت ہے ایسا لگے گا کہ اثر کا آخری وقت ہے جب مومن ہوگا آنکھوں کو ملتا ہوا بیٹھے گا دیکھے گا ابھی اثر کا آخری وقت ہے اور اگر میں فرشتوں کے سوالوں کا جواب دوں گا تو یہ آخری وقت بھی ختم ہو جائے گا اور اثر کی نماز قضا ہو جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اثر کی نماز میدان جنگ میں قضا ہو رہی ہے بددعا دے رہے ہیں ایک مومن کو قبر میں جب اٹھا کر کے بیٹھایا جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اثر کا وقت ہے اور اثر کا آخری وقت ہے اور مومن کے دل میں یہ ہے کہ اگر میں فرشتوں کے سوالوں کا جواب دوں گا تو اثر کا یہ آخری جو وقت ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا اور اثر کی نماز قضا ہو جائے گی اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے اٹھ کر کے بیٹھ جائے گا اور کہے گا فرشتوں سوالوں کا جواب بعد میں لینا اصلی دعونی اصلی پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دو نماز نماز کی محبت نماز سے محبت کرنے والے خوشخبری حیثوں کے لئے نماز کی پابندی کرنے والوں کے لئے خوشخبری ہے نماز کو خشو خضو کے ساتھ ادا کرنے والوں کے لئے خوشخبری ہے نماز کو لِللہ فِللہ ادا کرنے والوں کے لئے خوشخبری ہے کہ ایک مومن جو فکر لاحق ہوگی وہ اثر کی نماز کی دعونی اصلی سوالوں کے جواب بعد میں پہلے نماز پڑھ لینے دو کتنا اہم معاملہ ہوگا کہ ایک مومن نماز پڑھ لینے پڑھنا چاہے گا اس قدر سکون اور اتمیدان کے معاملہ ہوگا تو فرشتے کہیں گے سو جاد اس طرح سے دلہن سو جاتی ہے اور دلہن کو اس کا محبوب جگہتا ہے تجھے بھی تیرہ محبوب یعنی اللہ تعالی جگہ آگیا اسی طرح سے جب منافق ہوگا کافر ہوگا کہے گا سمیت الناصر یقولون فقلت مثلہو میں نہیں جانتا کیا ہے نہیں ہے دین کیا ہے اسلام کیا ہے نبی کیا ہے میں نہیں جانتا لوگوں کو جو کہتے ہوئے سنا میں نے بھی وہی کہا میں نہیں جانتا دین دین ایک بہت اہم معاملہ ہے یاد رکھئے گا ایسے لوگ جو سماج کی باتوں کو دین سمجھ کر کے عمل کرتے ہیں کل قیامت کے روز ناکام ہونے والے ہیں کس قدر اہم معاملہ ہوگا کہیں گے میں نہیں جانتا لوگ جو کہتے تھے وہی میں کہتا رہا ہے فرشتے کہیں گے ہم جانتے تھے کہ تو ایسا ہی کہے گا قبر کا معاملہ بلا خطرناک معاملہ ہوگا وہ شتناک معاملہ ہوگا عذاب کا معاملہ ہوگا پتا ہے کیا ہوگا فرشتے کہیں گے التعیمی زمین سکر جائے گی زمین چمر جائے گی اس قدر قبر دبوچے گی کہ دائیں پسلیاں بائیں جانب آ جائے گی اور بائیں پسلیاں دائیں جانب آ جائیں گی دائیں پسلیاں بائیں جانب اور بائیں پسلیاں دائیں جانب اس قدر عذاب کا سکار ہوگا منافق کافر خلاف شرح زندگی گزارنے والا التعیمی زمین سے کہا جائے گا چمٹ جا سمٹ جا زمین اس طرح سے دبوچے گی کہ دائیں پسلیاں بائیں طرف اور بائیں پسلیاں دائیں طرف ہو جائے گی حدیث کہتی ہے فَلَا يَزَالُ فِيهَا مُعَذَّبَا برابر یہ عذاب دیا جائے گا برابر ایسائی کیا جائے گا پسلیاں ٹوٹتی رہیں گی حَتَّى يَبَاثَهُ اللَّهُ مِن مَزَّهِ ذَلِكَ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کو قائم کر دے اس کے بعد میدان محشر میں حساب و کتاب کا معاملہ لے تو قبر کا معاملہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اور قضاب لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں ساری حدیثیں بیان کرتی ہیں واضح کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن واضح کرتا ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پناہ مانگا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے ڈر آیا ہے عذاب قبر سے بچنے کی تلقین کی ہے محترم ناظرین اب وقت ہوا نشست کے اختتام کا اگلی نشست میں پھر ہم لوٹیں گے اسی موضوع کے ساتھ انشاءاللہ تب تک کے لئے دیجئے ادازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ